مذہب مجھے سے حضورہ کیا میں اللہ دا آخری نبی ہیں بڑا تیز آئی ابو صفیان بہت تیز بہت تیز خودی تو ان میں پڑھو ایک تیزی تھی کہا سنالہ کہ اس دور چوکٹہ تیز آئی عمر پہ ناس آکیا میں چوکہ سے آنا عمر پہ ناس آکیا میں چوکہ سے عمر پہ ناس آکیا اوہ گلی آدھائی آن دو ہی بیٹھے کر لے عمر پہ ناس آکیا میں تیرے نا ضروری گل کرنی یہ کان توڑ لائے گیا عمر پہ ناس آکیا تریجہ بندہ ہی کمریج کوئی نہیں کان نیٹی نیرے کرنی دو یہ لوگ آنے پر چھوڑو کی دب سے اب اس ویانہ کیا رہا تم مکہ جی ہیں تم تو رسول کے لے بڑھیں گے سرکار فرمایا اب اس ویانہ کیا میری ہوش تو پہلے پیغمبر مسکرا کے فرمایا من کو جو ہوش تو ہی کاملہ ہے جیڑیاں چیزاں میرے صدقے بڑھیں گیاں نے تینوں نہ دی ہوش نہیں تو میری تحقیق شروع کر دیں تو سی جیو مولاد حریز اچھا تو نبیوں سے لئے بڑھیں گے دن کوئی شائع نہیں دیکھے آجیو اس دور دو کڑھا تیز آدمی سے حضور فرمایا ہاں میں اس وقت نبی آس کوئی شائع نہیں انتو سی جیو ذرا ذہانت وکڑی ہیں وہ چالا کتنا اوزہ گا جی ٹھیک ہے تو اس ویلے دا نبییں جدن ہیں کوئی شائع نہیں اس ویلے دا گواہ پیش کر کیوں ان یقینیں بے نبی آق بیٹھائے وہ اس ویلے شائع کوئی نہیں گواہ کے تھو لے حضور نا کیا میرا اللہ وہ زویان گواہ منگ لے آوازِ قدرہ تھا ہی تو پریشانی ہی اڑی گل کے اچھا بول کے سینہ تانک روبنا آج میرا صرف جمال نوں بکھانا میرا جلال بھی بکھانا انا چار سو بدماشان دی یک اچ اکھ پاک اچھے آواز نہ لاک کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم و من ہو علم کتاب کتاب اے میرا رسول سینہ تان کے کہو میری رسالت کے دو گواہیں ایک اللہ دوسرا وہ جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے دوسرا وہ جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے جڑے علی سنت پر آپ ایٹھیو سلام بھی قبول کرو دیدرام بھی قبول کرو تے پھر سوچنے جا کے صحابی اجے بڑیاں کوئی نہیں قرآن اجے نازل نہیں ہویا یا او ہے کاؤن جڑا قرآن دا آفت بھی یہ تے گواہ بھی ہے کی جھوٹی بولی جندے کچھ مسلمانوں رحم کرو مرنا نیکہ برے گا کیوں زد بن گئی کیوں آلِ محمد نہ بہر پا لے آلِ محمد دوڑا نقصان کی گئی تھا جی کتنے کبھا دو کچھا بولو دو کچھا بولو دو ایک اللہ دوسرا قرآن دائل میں ان کھاتا لمبا ہو جائے گا ایک اشارہ سمجھو تو دی لطف لاؤ جسے شاہ صاحب سارے آو دے چھنس گئے ملک صاحبِ قرآن آپ کو ازادی آقی بنائی گئے جی قرآن آق رہے ہیں ابن نبی زخمی ہویا انہیں اتنا کافی جائے کہ لگ گئی نماؤ مولا علی نماؤ انہیں درہا گواہ سے نیچ رہے من اندہو علم کہ دوسرا گواہ ہوئے جیدہ کورآن دا لطف لاؤ کا کتنا کلیں دے ہو جسے سارے نس گئے علی الہ السلام رسول نے چلایا چالیا سجیہ اتنا تلوار چلا لئی دشمن مار دیتے تھے نسا دیتے ہیں پیغمبر موچ ہم کے فرمایا یا علی سارے نس گئے توں کیوں نہ نس گئے مشکر آ کے فرمایا اوہ تیرے امتیان میں تیرا گواہ گواہ نس جائے مقدمہ ہی مگ جانتا ہے آخری باب آخری باب سیڑھی محفوظ کر لے آجے کام آئے گا مکمل نہیں ہو سکی تکریر وقت پھر اتت نہیں ہمارا مولا علی نے ایک دو صحابی نوکر نے پوچھا پیار آڑے بندے پوچھتے رہے ہیں کہ یا علی میں عیسائی رات ستا نہیں میں عیسائی راتی ستا نہیں سکار کیوں طبیعت نہیں طبیعت ٹھیک سی کیوں آخر لیٹیاں تے دو ہڈے کمالات فضائل وہ زین چوان لگ او مکہ نہیں ترات مکہ سرکار کو پرمایا کس قسم دے فضائل ٹوٹ دا رہے ہیں اور میں دو قسم دے مجلس پڑھنا فضائل دی لی مسائب دی یعنی دوئے چیزوں میں بیان کرنے انہیں کاظمی ہیں کئی آدمی میں مل دے نے وہ آن دے نے سی تو ہڈے فضائل دیا شکل باوی تو اس سمجھان دے بڑھا کئی من دے آن دے جیساں نے تو ہڈے مسائب بڑھا اچھا لگ دا آپ وہ اپنا ذاو کن دا او سا کہا یا علی میں صرف او فضائل تیرے چنے نے سارے نہیں چیڑے سوائے تیرے غور کے سیچ نہیں انہیں ماننا دوستان سمجھان دا تھوڑی نہیں دی تھی اس گلدی او فضائل جیڑے ہور کس اچھا ہے نہیں کیوں منتے سنا کڑے کڑے او سا کہا جی کابیچ بلادت ایک ایسے ہور اچھا ہے نہیں گٹی رسول دینی مریم خجور موجھ رکھ کے چونکہ بی بی مریم ندود کوئی نہیں سی فطرت اخلاف اچھا پیدا ہویا سی نا تو اس وقت دودھ بی بی گڑھا ہے کوئی نہیں سی تو ایسے ہاں پک لگی تو میرا اللہ میں ان کی دیا میرے کو دودھ کوئی نہیں تے فرمایا تو خجور توڑ بی بی پیا خجور کی تو توڑا پنجی دسمبر خجور دا موسم ہی نہیں ہاں دسمبر چھو دے خجور اندھی ہے فرمایا تم ہاتھے کار او نے اس طرح ہاتھ کی تا تے خجور دے بچوں کچھا نکلائے فرمایا توڑ کے بچا ایک دن دا خجور کھا لے گا فرمایا توں آپ کھا جسے نرم ہو جائے یا علی ہوتے خجور آئی یہ دے ڈریکٹ لوابِ رسول آیا ہوئے یا علی بندے اپنا وارس بڑھاندے نے زی فیج تے توں علی نے یا علی تین رسول جھولے پا کے نہ جسے جھولے دن دا ہی تے اسے آن دا ہی انتا اخی ہی انتا وسی ہی انتا وارس ہی انتا خلیفہ تی تیرا اعلان تے بھی گے جو گیا یا علی شبہ ہجرت بستر رسول تے علی بڑھ کے نہ سونا رسول بڑھ کے سونا بطول جیسی زوجہ جڑی کسے نوں کانونی نہیں حسن حسین تے عباس جیسے پتر فتح ہے خیبر شاید میرے تو اگر بھی گارہ سننی ہوئے چھے اکتوبر میں سرگو دیکھ فوجی افسر نوں ملنا سی کم سی وہ تے ایک سننی کرنل بیٹھے ساں انہاں کہہ دیئے سارا شیعہ ذاکرے وہ کرنل صاحب بولے انہاں کہا میں انہاں دے بڑا خلافہ ہوں میں خیر اللہ ہوگئے انشاءاللہ فوجی کسے دے خلافہ اگر تسیلین وزان دے ہو میں کہا جی میں قرآن تیاتھ رکھنا اسی نہ وزانے ہیں اگر اگر اچھا اچھی بات میں کہا جی جان دی امان ہوگئے تیارس کرا تسیلین فوجی وزان دے ہو ہم کس طرح بڑھاتے ہیں میں کہا جی تو اڈے بھی چوجڑا جوان مردی دا مظاہرہ کرے انہیں نشانے عمر دن دے ہو کہ نشانے حیدر دن دے ہو اگر 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 اگ